اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آنیہ وصحبہ وبارک واسلم وصل علیہ وسلمون تسلیما رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلن عقدتا من لسانی افہم قونی لیسٹ ٹائم ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت اسماعیل آئیہ السلام کون کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں چھوڑا اور وہاں سے نکلے اور ایک بہت ہی پیاری دعا کی اس دعا کو ہم نے ڈسکس کیا اس دعا کے آخری الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو دیار ایکسٹریم لی بیوٹیفل ایک باپ دعا کر رہا ہے وہ نہ صرف یہاں کی اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے بلکہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہے اور کتنی پیاری دعا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ورزقهم من ثمراتنا اللہم یشکرون اے میرے پاک پروردگار یہاں کے رہنے والوں کو تُو پھل کھلا یعنی پھل انسان اس وقت کھاتا ہے جب اس کو باقی تمام چیزیں پوری ہو جاتی ہوں یعنی جہاں تک کھانے اور پینے کا تعلق ہے اناج کا تعلق ہے تو اللہ سے پھل مانگ رہے ہیں یعنی افضل چیز مانگ رہے ہیں وہ چیز جو انسان اس وقت استعمال کرتا ہے جب بیسک نیڈز پوری ہو جاتی ہیں تو یہاں سے ہم کو اس بات کا بھی سبق ملتا ہے کہ انبیاء کرام نے بھی اللہ تعالی سے ہمیشہ افضل چیز مانگی ہے کیونکہ اللہ تعالی تو جینے پر قادر ہے آپ جو چاہیں اس سے مانگیں کوئی بھی چیز اس کے دسترس سے باہر نہیں ہے اس کی پاور سے باہر نہیں ہے اسی لئے ہمیں حکم بھی یہ دیا گیا ہے ہم سے کہا بھی یہ گیا ہے کہ اللہ سے جنت مانگو اور مانگو تو جنت الفردوس مانگو اگر جنت مانگ ہی رہے وہ تو سب سے عالی والی جنت مانگو کیونکہ وہ تو دینے پر قادر ہے تو خیر بہرحال میں نے سوچا کہ چونکہ ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ہمارے پچھلے لیکچر میں سے تھا ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں اب آگے ہم چند باتوں کی طرف آج کی اس لیکچر میں آئیں گے کہ ہم نے لازٹ ٹائم پڑھا تھا کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام اور ان کی والدہ جب مکہ میں آباد ہوئے تو وہاں پر ایک قبیلہ قبیلہ جرہم آیا اور اس نے دیکھا کہ یہاں پہ پانی کا زخیرہ ہے تو اس نے بی بی حاجرہ رضی اللہ علیہ السلام سے یہ ریکائے یہ ریکویسٹ کی کہ ہم یہاں پر بسنا چاہتے دونوں نے ان کو اس بات کی اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پر بس سکتے ہیں لیکن بانی بر ہماری حکومت ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ جو ہے یہ کہاں سے آیا تھا اور کیوں آیا تھا ہسٹورینز نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ یمن جو کہ بالکل ساؤت میں ہے ایربین فننس ہوا کے اور مکہ سے قریب ہے بنزبت مدینہ کے تو وہاں پر یہ دو قبیلے ہوا کرتے تھے ایک کا نام دجرہم اور ایک کا نام دا قطورہ یہ دونوں قبائل جو ہے وہاں کا جو یمن کا بادشاہ تھا اس سے اپنی جان چھڑا کے فور وٹیور ریزن وہاں سے نکلے اور چونکہ یمن بڑا سر سبز و شاداب علاقہ تھا تو ناؤ دے ور لوکنگ فور کہ کوئی اور ایسی ہمیں جگہ مل جائے جہاں پر ہم بصیرہ کر سکیں جہاں پر پانی ہو جب یہاں سے بیسک نیٹس ہم پوری کر سکیں تو یہاں سے ہوتے 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 یہ مکہ کے قریب پہنچے اور مکہ میں انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ایسا معاملہ ہے تو انہوں نے ریکویسٹ کی اور بی بی آہاجرہ نے ان کی ریکویسٹ گرانڈ کی اور یہ یہاں پر سیٹل ڈاؤن ہو گئے لیکن چکر یہ تھا کہ یہ دونوں قبیلے جو ہے ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی ایک قبیلے کا سردار تو مداد تھا جو جرحم قبیلہ ہے اور دوسرے کا قبیلے کا سردار جو قطورہ جو قبیلہ تھا اس کا سردار تھا سومئی دیع اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں چچہزاد بھائی تھے اچھا ہوا یہ کہ سمید یہ جو ہے وہ مکہ کے نچلے علاقوں میں یعنی زمینی علاقوں میں the plains of مکہ میں وہ آباد ہو گیا اور یہ جو مداد تھا یہ جرحم کو لے کے ہلی ایریاز ماؤنٹینیس ریجنز of مکہ میں آباد ہو گیا اچھا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تو وہ ہوئی جرحم میں تو اس طرح سے وہ آپ کے سسرالی بن گئے اور آپ کے اولاد کے ننیال ہو گئے تو آپ کی بات علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ کی بیٹے کے زمانے میں پھر وہاں پر ایک جنگ واقع ہو اچھا وہ جنگ ہوئی ہوں کیونکہ کیونکہ ان دونوں قبیلوں کے آپس میں بنتی نہیں تھی تو ہوتا یہ تھا کہ جو شخص پلین سے یعنی سمیدع کے علاقے سے قطورہ کے علاقے سے جو شخص اوپر کی طرح جاتا تھا جہاں پہ جرحم رہتے تھے تو جرحم اس سے عشر لیتے تھے عشر کہتے ہیں 10% ٹیکس کو اسی طرح جو لوگ اوپر کے علاقوں سے نیچے کے علاقوں میں آتے تھے پلینز کی طرف تو ان سے سمیدع ٹیکس لیتا تھا 10% تو اس کی وجہ سے یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپس میں پھڑا شڑا چلتا تھا ٹسل چلتی تھی وہ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے اور ہوا یہ کہ اپنا مداد جو ہے جو جرحم کے قبیل کا سردار تھا وہ اپنے تیر اندازوں کو اور اپنے تلوار بازوں کو لے کے نکلا اور یہاں سے یہ لے اپنی فوج کو لے کے نکلا اور مقام فاضح میں ایک سخت مقابلہ ہوا اب کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا ننیال جرحم تھا اس لئے انہوں نے جرحم کا ساتھ دیا اور اس گمسان کی جنگ کے بعد اللہ نے جرحم کو فتح دی اور قطورہ جو ہے اس نے گھٹنے ٹیک دیا اور صلاح کر لی اور سب نے مداد جرحمی کو اپنا سردار مان لیا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نابت کے بعد جب قیدر کا زمانہ آیا تو قیدر چونکہ چھوٹے تھے بچے تھے عمر میں کم تھے تو اس زمانے میں ان کے ننیال نے سرداری سمالی اچھا اور کمال کی بات ہے کہ ایسی سمالی کہ پھر حضرت اسماعیل کی اولاد کو کوئی سرداری ملی ہی نہیں تو یہی سرداری کرتے رہے کئی جنریشنز گزر گئیں اچھا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی اب مکہ میں پھیلنی شروع ہوئی اب یہاں پر جرحم بھی تھے اور دوسرے قبائل بھی تھے تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے دین کی اشاعت کی قاطر اس کو پھیلانے کی قاطر مکہ کے اطراف بھی پھیلنا شروع ہوئے اور خدا کی قدرت کے جہاں جاتے اگر کبھی کسی قبیلے سے جنگ ہوتی تو اللہ انہیں فتح دیتا اپنے دین کو غلبہ دیتا اور اس طرح یہ عرب میں پھیلنا شروع ہوئے اور اللہ کا دین بھی پھیلنا شروع ہوئے اچھا ہے مکہ کی سرداری لیکن جرم کے پاس ہی رہی پھر ایک ایسا وقت ہے جیسا کہ آتا ہے ہر قوم پر کہ ایک عروج آتا ہے اور پھر اس کے بعد زوال آتا ہے تو جب وہ اپنے عروج پر پہنچے تو ان میں سے کچھ لوگ دین سے باہر نکل گئے انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا کہ جو لوگ قابط اللہ میں آتے وہ ان سے ناجائز سلوک کرتے ان سے ناجائز پیسے لیتے مسافروں پر ظلم کرتے اور خانہ قابط کے واسطے جو نظر نیاز چڑھائی جاتی وہ سب خود کھا جاتے اور اس طرح انہوں نے بہت سارے باقی معاملات کرنے شروع کی اچھا یہ وہی زمانہ تھا کہ مکہ کے اطلاف اور بھی قبائل تھے مثال کے طور پر بنی بکر اور بنی خزاہ اچھا بنی خزاہ کی بھی ایک بڑی انٹریسٹنگ سٹری ہے کہ یمن میں اللہ نے یمن والوں کو بڑی عزت دی انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خدا کو ماننے پر اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرف گامزن کیا تو یہ میں بات کر رہا ہوں بی سیز کی لیکن پھر ایک وقت آیا کہ یمن والے جب وہ ملک سبا کے زمانے میں وہ بھی اپنے دین سے ہٹ گئے تو جس زمانے میں وہ دین حق پر تھے اس زمانے میں انہوں نے بڑی ترقی کی وہاں پہ انہوں نے ڈیم بنایا اور اس ڈیم کو صد معارب کہتے ہیں اور اس کے آس پاس وہ بڑی کاشت کیا کرتے ہیں اور اللہ نے اس کو بڑا زرسر سبز و شاداب اور بڑی زرخیز بڑی زرخیز زمین بنایا تھا اور وہ اللہ کے حکم سے بہت خوشحال تھے لیکن پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلہ کرنا چاہا ہے اس قوم کے معاملے میں کیونکہ یہ قوم اب سرکش ہو گئی تھی گناہوں میں مڑ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس بند کو جو صد معارب ہے اس کو توڑ دیا اچھا اس کے لیے بھی کافی واقعات مشہور ہیں مثال کے طور پر ایک وہاں کا بڑا کاہن تھا اس کا نام تھا عمر اس نے قاب دیکھا کہ صد معارب میں شگاف پڑ گئے تو اس نے کہا کہ یار میں اتنا بڑا آدمی ہوں اگر میں یہ بول کر یہاں سے نکلوں گا کہ یہاں پہ صد معارب میں شگاف پڑ گئے تو میرے ساتھ ایک بہت بڑا قبیلہ اور بہت بڑے بڑے لوگ نکل کھڑے ہوں گے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو کل جب میں بزار جاؤں گا تو میں کسی کام سے روکوں گا اور جب میں تمہیں اس کام سے روکوں تو تم مجھے تھپڑ مار دینا اور میں کہوں گا کہ جس جگہ پر بیٹے بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا میں نہیں رہتا تو بہرحال ایسی ہوا اور اس نے تیش میں آ کے کہا کہ میں تو ایسی جگہ رہنا ہی نہیں چاہتا جہاں پہ بیٹا باپ کو تھپڑ مار دے اور وہ واپس گھر آیا اور اس نے اپنا سامان بیشنا شروع کر دیا اور لوگ خوش ہو گئے کہ اتنا بڑا آدمی ہے اس کے پاس کتنا سامان ہے اور بلکل سستے داموں بیچ رہا ہے تو لوگوں نے دبا کے خریدنا شروع کیا اور یہ وہاں سے نکل گیا اس کے تھوڑے عرصے کے بعد دوسرے قبائل بھی یہاں سے نکلنا شروع ہے مثال کے طور پر مدینہ کے قبائل عوث و خزرج یہ بھی یمن کے رہنے والے تھے تو صد معارب کے ٹوٹنے کے بعد یہ قبائل بھی وہاں سے نکلے اچھا پھر اسی طرح بنو خزاہ بھی وہاں سے نکلے تو اسی طرح یمن میں سارے لوگ نہیں نکل گئے تو صد معارب جو ہے وہ بند جب ٹوٹا بی سیز میں سات سو سال آٹھ سو سال اللہ تعالی نے اس کو رکھا اور اس کے بعد جب اس کی توڑنے کا فیصلہ فرمایا تو یہ سارے قبائل جو ہے وہ وہاں سے نکلے اور پھیل گئے تو اسی طرح بنو خزاہ آ کر مکہ کے اطراف بیٹھ گئے اچھا بنو خزاہ نے اور بنی بکر نے یہ دیکھا کہ بنو جرہم جو ہے وہ اب ظلم کرنے لگ گئے ہیں اور تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے ظلم کو روکنا چاہیے اچھا مکہ کے کئی نام رہے ہیں جن میں سے ایک نام جو ہے وہ بکہ بھی ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے تو اللہ نے اس کے پرانے نام سے اس کو یاد کیا کیونکہ اللہ تعالی اپنے سب سے پہلے گھر کی طرف اللہ تعالی پوائنٹ کر رہا ہے تو اس نے نام بھی ایک پرانا استعمال کیا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو بکہ اس واسطے بھی کہتے ہیں کہ جب ظالم اس میں ظلم کرتے ہیں تو ان کی گردن ٹوڑ دی جاتی ہے تو خیر بہرحال جب انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا تو بنو خضا اور بنی بکر نے ان کے اوپر حملہ کیا اور جب حملہ کیا ان کے اوپر تو پھر جنگ ہوئی شدید اس وقت بنو اسماعیل نے ان کا ساتھ نہ دیا کیونکہ یہ حق پہ نہیں تھے اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ان کو شکست ہو گئی بنو جرم کو شکست ہو گئی اور ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا اس نے مکہ جو ہے وہ زمزم کا جو کواں تھا نا اس میں تمام تلواریں اور اساسے اور سونے کی ہرنے اور یہ سب دال گئے نا اس کو اوپر سے بند کر دیا پارٹ دیا تو وہ پھر وہاں سے چلا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ پانی ہو تو پانی میں تو آپ لوہے کی چیزیں نہیں دالتے وہ ایروڈ ہو جاتی ہیں چلے لوہے اس کی تو خیر ہے سونے کی تو اس کے پیچھے علماء نے ریزن یہ لکھا ہے کہ جب ان کے پاس ظلم بہت بڑھ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے زمزم کو ان کے لئے سکھا دیا جب زمزم سوک گیا لیکن کوئیں جیسا شیپ تو تھا نا اس کا تو وہاں آپ چیزیں دالیں اور اوپر سے بند کر دیں اچھا اور اس کے پیچھے انہوں نے یہ ریزن بھی لکھا ہے کہ اگر ایسے نہ ہوا ہوتا تو جو لوگ بعد میں مکہ پہ فاتح ہوتے وہ اس کو کھول لیتے اور پھر دوبارہ زمزم کو نکال لیتے پھر زمزم پانس سو سال چھ سو سال تا غائب جو رہا ہے وہ نہ رہتا کیونکہ بھی سب کو پتا تھا کہ یہاں زمزم ہے دی اونلی ریزن دیڈن ڈگ اڈ آؤٹ میں نے کہا کہ یار یہ تو ویسی سوکھا کونہ تھا تو ہو سکتا ہے کہ جرہم نے جاتے ویسے بند کر دیا ہو تو خیر بہر آر اسی لئے وہ زمزم کے بیچے گئے نہیں کیونکہ زمزم کا پانی اس وقت اللہ نے ان کو عذاب کے طور پر خوشک کر دیا تھا کہ جب تم مجھے مانتے ہی نہیں میرے حکامات کو مانتے ہی نہیں تم ظلم کرتے ہو تو پھر اس پانی کا تم سے منصوب ہونے کا پھر کیا کیا دیرز نو پوائنٹ کہ تم سے زمزم جیسی نعمت دی جائے تو زمزم جو ہے وہ خوشک ہوگی اللہ کے حکم سے تو اس لئے انہوں نے اس جگہ کو استعمال کی اور ساری چیزیں مارک ہی اندہ دے ٹھوکاؤ اچھا بنو خوزائے بنو خوزائے کو اللہ نے عزت دی اور پھر اس کے بعد ان کو اللہ نے مکہ کا سردار بنایا مکہ کے سردار یہ بن گئے اور اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس کوئی چیز نہیں آئی اور بلکہ ایسا وقت آیا کہ بنو خوزائے نے مکہ کے تمام اطراف کے علاقوں میں اپنے گھر بنانے شروع کر دی تو مکہ میں اپنے گھر بنا دی ہے تو جو لوگ نون بنو خوزائے تھے وہ آٹومیٹکلی بائی فورس اور بائی پیر پریشر یا کسی بھی قسم کی ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے جائے سٹارڈڈ لیونگ مکہ اور یہاں وہاں ڈسپرس ہونا شروع ہو گئے اچھا یہ بنو خوزائے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا عمر بن لحی اچھا عمر بن لحی کا یہ معاملہ تھا تاکہ بڑا سر رسوخ والا آدمی یعنی اس کا یہ عالم تھا کہ حج کا زمانہ ہوتا تو کئی سو اونٹ وہ زباہ کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اچھا لوگوں کو کپڑے پہناتا تو اس کے ایک بڑی سے تھی یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی بات کو کچھ ٹال نہیں سکتا تھا اس کا ایسا مقام تھا عمر بن لحی جو ہے بہت بڑا اللہ نے اس کو عزتی تاجر تھا یہ ایک دفعہ شام گیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قوم ہے جو بتوں کی برستش کرتی ہے تو اس نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ بت ہیں ہم ان سے جو مانگتے ہیں وہ ہم کو دیتے ہیں ہم ان سے کھانا مانگتے ہیں کھانا دیتے ہیں پانی مانگتے ہیں بارش دیتے ہیں ایسا کرو تم ایک بت مجھے بھی دے دو تو انہوں نے اس کو حبل دے دیا یہ حبل اٹھا کر کے لے کے آیا اور جہاں یہ تیلا سا بنا تھا جہاں زمزم تھا جہاں وہ پارٹ کے چلے گئے تو وہ جگہ تو خالی تھی تو اس نے لا کے وہ بت حبل وہاں رکھ دیا زمزم کے اوپر پھر انچائی بھی تھی تھوڑی سی تو ایک اس کو تھوڑا سا سٹینڈ بھی مل گیا تو اس نے وہاں لگے حبل رکھ دیا اور لوگوں سے کہا بھی دیکھو ایک تو خدا اوپر ہے اور یہ نیچے اس کے معاملات سمالتے ہیں تو تم ان کو درخواست دو یہ اوپر تمہاری درخواست پہنچائیں گی تو اس طرح کی چیزیں اس نے دین میں داخل کی پھر اس نے بہت ساری الٹی سی تھی رسومات بھی دین میں داخل کی کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی جانور جو ہے وہ دس فیمیل بچے جنے مثال کے طور پہ اگر کوئی کیمل ہے وہ دس مادہ بچے یعنی فیمیل بچوں کو جلے جنے اور ان میں کوئی میل بچہ نہ پیدا ہو تو ایسے کیمل کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے انٹچٹ کہ پھر اس کا دودھ کوئی نہیں پیے گا سوائے اس کے کہ جو مسافر ہو اور اس کو وہ کہتے تھے یہ سائبہ ہے اور اسی طرح جو ہے وہ بہیرہ کی بھی ایک ان کے پاس رسم تھی کہ اگر کوئی اس طرح چھوڑی ہوئی کیمل کسی بچے کو جن دے پیدا کر دے تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس بچے کے بھی کانوں کو توڑ کر اس کو چیر کر اس کی ماں کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس بچی کا بھی دودھ سب پر حرام ہے سوائے اس کے کہ جو مسافر ہو اور اس بچی کو وہ کہتے تھے کہ یہ بہیرہ ہے اسی طرح اگر بکری کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے کہ وہ پانچ پریگننسیز میں مسلسل دس مادہ بچے جنے تو وہ اس کو کہتے تھے وسیلہ اور اس کے ساتھ بھی وہ یہی کرتے تھے کہ بھئی دیکھو کہ اس کا جو گوشت ہے وہ مردوں پر تو حرام نہیں ہے لیکن عورتوں پر حرام ہے اسی طرح وہ اگر یہی معاملہ وہ گائے کے ساتھ کرتے کہ گائے کے اگر دس بچے ہوں اور دس کے دس فیمیل ہوں پانچ پریگننسیز میں اور ان میں کوئی میل پیدا نہ ہو تو اس کو بھی وہ اونٹ کی طرح ایسے چھوڑ دیتے انٹچٹ اور کہتے کہ بھئی یہ حام ہے تو یہ وہ رسمیں تھیں جن کو کہتے ہیں سائے با بہیرہ وسیلہ حام کہ یہ مختلف جانوروں کے ساتھ اس طرح کو معاملہ کرتے ہیں یہ سب اسی کی دین میں جات اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تلبیح سے کہی تو عمر ابن لحی نے اس کو بھی بدل دیا اس نے کہا کہ بھئی دیکھو جب یہ سارے بتا گئے اچھا تو اس نے کہا کہ بھئی دیکھو اب تلبیح چینج ہو گئی اچھا یہ باقی سارے بد بھی یوں آئے کہ مکہ والوں کا اگر کسی قبیلے سے پیکٹ ہوتا تو اس کا خدا لاکر وہ مکہ میں رکھ لیتے ہیں اور اگر کسی قبیلے سے پیکٹ ٹوٹ جاتا تو اس کا خدا لے جا کے مکہ سے باہر پھیک دیتے ہیں یعنی یہ عجیب معاملہ ہے کہ خدا پھیکے جا رہے ہیں عقل پہ پردے پڑے ہو تو پھر آدمی ایسے ہی کام کرتا ہے کہ بتوں کا معاملہ تو پھر یہ ہے نا کہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں یہاں پر تو بندے خدا سے بڑے ہیں یعنی کہ خدا کو بندے اٹھا کے لے کے بھی آ رہے ہیں اور پھیکرے بھی ہیں کہ عجیب معاملہ ہے تو اس نے کیا کیا اس نے کہ بھئے دیکھو اب تلبی کچھ یوں ہوا کرے گی لبیک اللہ ہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریک ہوا لک تملک ہوا معامل یعنی عجیب مذاق بنا دیا کہ لبیک اللہ ہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر لبیک لا شریک لک اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اللہ شریک ہوا لک یعنی سوائے ان کے جن کو تُو نے خود شریک بنایا ہے تملک ہوا وما ملک ویسی ان کے پلے میں بھی کچھ نہیں اگر تو نہ جائے تو اب وہ حج کے دوران یہ تلبیحات پڑھنا شروع ہو گئے تو اسی لئے اللہ رسول نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ دوزخ میں اللہ تعالی اس کو ایسی سزا دے رہے ہیں کہ جہنم میں ان کو گھسیٹ کے پھر رہے ہیں تو اللہ کے دین میں اس قسم کی چینجز کرنے والوں کو پھر اللہ ایسے ہی سزا دیتا ہے اور کیا ہے تو خیر بارحال بنو خزاعہ کے زمانے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو کعبے کے اندر کعبے کے باہر ادھر ادھر مختلف جگہوں پر بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی تعداد علماء بتاتے ہیں کچھ تین سو ساٹھ کے قریب تھی اور یہ مختلف قبیلوں کے بت تھے کچھ تائف کے بت تھے کچھ آپ مدینے والوں کے بت تھے اور کچھ آپ اوپر چلے جائیں یا نیچے چلے یمن کی طرف یا شام کی طرف یا لوکل بت تھے تو اس طرح کر کے ان کے پاس کئی سارے بت تھے کئی سارے قبائل تھے اور کچھ قبیلے کسی بت کو ماند دیتے اور کچھ قبیلے کسی بت کو ماند دیتے تو خیر بہرحال اس طرح ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور ان کی گناہوں کی عالم تھا کہ ایک کپل ہوا کرتا تھا یا کپل تو نہیں کہہ سکتے ایک عورت اور مرد ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا اساف اور نائلہ ان ان بدبختوں نے کعبے میں زنا کیا تو ان کی اس گناہ کی سبب اللہ نے دونوں کو پتھر گا بنا دیا تو اساف اور نائلہ کے یہ جو بت ہے یہ لوگوں نے عبرت کی طور پر وہاں پر مکہ میں رکھے تھے بعد کے لوگوں نے ان کی بھی پرستے شروع کر دی شاید یہ بھی کریں اور اس کے علاوہ اطراف کے جو باقی ریلیجنز ہیں جن کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے ان کو بھی اس دین حق کی طرف لے کے آئیں جو کہ سب کا دین تھا کیونکہ وقت تو ایسا تھا کہ یہود کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں ستارہ پرس کہتے تھے کہ ہم حق